بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تحذیبی تاریخ میں اہد صحابہ اور تابعین کی سٹڈیز کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے سٹڈی کی تھی کہ جیسے یعنی اہد صحابہ اور تابعین کے پیریٹ کے کیا کیا خاص پیریٹ ہیں اور اس میں پھر جو سیاسی اور مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں تو اس کے ہم نے سٹڈیز کی تھی تو یہ پچھلے لیکچرز میں ہم کر چکے ہیں اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ ٹائم لائن میں کیا کیا اہم واقعات ہوئیں کچھ واقعات تو بہت استحقام ترقی اور توصیح کا پیریٹ ہے جس میں تین بڑے پیریٹ گزریں اور کرائسز کے بھی تین پیریٹس وہ بھی گزریں تو یہ ایک پوری ڈیٹیل سم یہ بالکل پولیٹیکل معاملات میں اور مختلف تحریکوں کے کیا کیا ان کے اثرات آئے ہیں یہ ہم سٹڈی کر چکے تھے تو آج ہمارا ٹاپک اسپیشل ہی آگیا ہے کہ دعوت کی ہسٹری کی پوری ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں کرنے لگیا پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اہد صحابہ اور تابعین میں دعوتی سٹرٹیجی کیا بنی تھی اور کس طرح سے نفسیاتی اور عمرانی کیا کیا ریزنز تھیں جس کی وجہ سے دین اسلام کی دعوت پہلی تھی یہ ہم ڈسکس کر چکے تھے اور پھر اہد صحابہ اور تابعین کے اینڈ پہ یعنی ون تھرٹی تھری ہجری میں کیا ریزلٹ آیا اور کیا معاملات تھے تو یہ ہم پوری ڈسکس کر چکے تھے تو اب ہم نے اس کی پوری ڈیٹیل کرتے ہوئے اس کے پورے ایویڈنس کے ساتھ کہ کیا کیا اہم واقعات ہوئے ہیں اور کیا کیا اس میں اس زمانے کی لکھے ہوئے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی سٹڈی آجم نے کرنی اس کے بعد پھر ہم اہد صحابہ اور تابعین میں علم و دانش میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں یہ بھی پوری ڈیٹیل سے ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا علوم جو پڑھیں اس کے بہت سے علوم تو پہلے پڑھ چکے ہیں اچھ آپ اس کے بعد پھر اگلے لیکچرز میں ہم پھر تہذیب اور تمدن کی تاریخ میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے اگلے لیکچرز میں تو اس وقت ہمارا فوکس ہوگا خولفہ راشدین کے ابتدائی دور میں دعوت اسلام کیسے پھیلی ہے اور کیا کیا واقعات ہوئے پھر دور استحکام میں دعوت میں کیسے پہنچی ہے اور پھر اہد بنومیہ میں کہ یہ جو تابعین کا پیریر تھا تو اس میں اسلام کی دعوت کیسے پہنچی ہے اصل ہمارا فوکس آج کل یہی ہے باقی انشاءاللہ یہ فلسفیانہ گروہ اور اصلاحی تحریکیں انکوم اگلے لیکچرز میں اور پھر تہذیبوں تمدن میں جو پولیٹیکل اکنومکس سوشل اور کلچر میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں اس کی سٹاڈیز ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ کور کریں گے تب ہم سٹارٹ کرتے ہیں خولفہ راشدین کے ابتدائی دور میں دعوت اسلام کیسے پہلی ہے تو آپ کو وہ ٹائم لائن میں یاد ہوگا کہ بالکل سٹارٹ میں تو ایک کرائسس ہوا تک ایک ارتداد یعنی بہت سے ایسے قبیلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا تو پھر انہوں نے انکار کیا اچھا کچھ گروہوں نے انکار نہیں کیا لیکن زکاة کا انکار کر دیا تھا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے نئے نئے نبی وہ ایجاد کر دیئے تھے اور ان کا معاملہ تھا تو اس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ ایک ایک ایکشن کروایا اور وہ ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد دعوت کیسے پھیلی ہے اسپیشلی اب ہمارا یہ ٹاپک ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ غیر مسلم عرب قبائل میں دعوت کیسے پہنچی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پہنچ گئی تھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی ہاں لیکن اب عراق کے ایریے میں بہت سارے عرب قبائل رہتے تھے تو ان تک پورا میسج پہنچانا تھا اس کے بعد پھر رومن ایمپائر میں اور پرشن ایمپائر میں یہ دعوت کیسے پھیلی اس کے بعد پھر اسپیشلی رومن ایمپائر کے اندر شام اور فلسطین میں کیسے دعوت پھیلی پھر ایجپٹ میں اور پرشن ایمپائر میں عراق ایران تاجکستان اور بلوچستان کے ایریے میں کیسے دعوت پہنچی اس کے بعد پھر جنگی قیدی جو آئے تھے تو ان پر اسلام کی دعوت کیسے پہنچی اور پھر صحابہ کرام اور تابین کے علا کردار کیا رہے اور اس کا ریزلٹ کیا ظاہر ہے اس کی بیسکس ہم ڈسکس کر چکے تھے لیکن اب ہم بقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ کیا کیا ایسے واقعات ہوئے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت یہ ان لوگوں کے لیے جس میں جنہوں نے ارتداد کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا اور پھر انکار کیا تھا تو اس میں اب یہ دیکھئے یہ پورا ریٹن فارمیٹ میں ہمیں مل گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھ کے ان سب لوگوں تک پہنچایا اب کیسے پہنچایا اس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں پہ بھیجا اور پھر جن جن مرتد جو طبیلے تھے وہاں تک پہنچے تو جن جن لوگوں سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خط ان تک پہنچا دیا تھا تم صرف اس خط کی اس لیٹر میں انہوں نے کس طرح ڈیٹیل میں ان کو کیا کیا میسج پہنچایا تھا وہ ان سے ایک آئیڈیا ہو جائے گا اسی کو پورا میں آپ کے سامنے یہ سنا دیتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خط کا یہ ترجمہ ہے جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر کی جانب سے ان تمام عام اور خاص لوگوں کے لیے جنہیں یہ موصول ہو خواہ وہ اسلام پر قائم ہوں یا اس سے مرتد ہو گئے ہوں سلامتی ہو ان پر جنہوں نے راہ راست کی اتباع کے بعد گمرائی اختیار نہیں کی میں اس معبود حقیقی کہ ہم دو سنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ہم اللہ کے اس پیغام کو تسلیم کرتے ہیں جو آپ ہمارے لئے آئے جس شخص نے اس پیغام کا انکار کیا اسے ہم کافر سمجھتے ہیں اور اس سے جہاد کریں گے تلقیقت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے اپنے مخلوق کے لیے بشارت دینے والا خبردار کرنے والا اور اللہ کی جانب اس کے حکم کی دعوت دینے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں وہ اللہ کا خوف دلائیں اور اس طرح منکرین پر حجت پوری ہو جائے جس نے ان کی بات مانی اللہ نے اسے راہ راست بتا دی اور جس نے ان سے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسے اچھی طرح سدا دے دی یہاں تک کہ وہ خوشی سے یا بادل نخواستہ اسلام نے آیا پھر اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلالیا مگر وہ اللہ کے حکم کو پوری طرح نافذ کر چکے تھے اور اس کی امت کے ساتھ مخلصانہ خیرخواہی کر چکے تھے اللہ نے آپ کی وفات کے ساف ساف اطلاع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کا اپنی کتاب میں پہلے سے دے دی اسی کے متعلق ارشاد ہے انکا مییتون و انہوں مییتون بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں اور فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی تو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے پھر مسلمانوں سے فرمایا تھا محمد بھی ایک رسول ہے ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا آپ لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے جو ایسا کرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور اللہ ضرور اپنے شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ آپ وفات پا چکے ہیں اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں اتمنان رکھنا چاہیے کہ اللہ ان پر نگبان ہے وہ زندہ جعوید ہے نہ اس سے موت آئے گا نہ موت آئے گی اور نہ اونگ اور نہ نیند وہ اپنی بات کی حفاظت کرنے والا اور اپنے دشمن سے انتقام لینے والا اصل میں دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج صرف یہی طرح کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں بس یہی محسوس تھا اور پھر بہت سے لوگ اور یہ میں پچھلے لیکچرز میں ارس کر چکا تھا کہ پورے عرب کے تقریباً تمام قبائل ایمان لائے چکے تھے اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہو گئی اور اب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اس وقت پھر کچھ لوگوں نے دوبارہ انکار کر کے اپنے شرک میں آنے لگے یا پھر انہوں نے نینے نبی ایجاد کر لیا اور ان کی کرنے لگے تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ خط پورے ڈیٹیل سے لکھا تب یہ دیکھئے اس کا تو میں نے دیسک عرض کیا لیکن اسی خط کے اندر پھر مزید انہوں نے بیان کیا وہ بھی اب میں عرض کرتا ہوں پورا میں آپ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے تاکہ آپ تحصہ اس سے حاصل کر سکیں اور اللہ کے اس پیغام سے مستفید ہو سکیں جو آپ کے نبی آئے لائے ہیں اللہ کی ہدایت پر گامزن رہیے اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیے جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے اور جسے اللہ معاف نہ فرمائے وہ سخت مسئیبت میں مبتلا ہوتا ہے جس کی مدد اللہ نہ کرے وہ زلیل اور ناکام ہو جاتا ہے جسے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی راہ راست پر گامزن ہو گیا اور جسے اللہ نے گمراہی پر پھینک دیا ہے تو وہ بالکل ہی راستے بھٹک گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جسے اللہ نے اس کی کردار کی سبب ہدایت دیا ہے وہ واقعی کامیاب ہوا ہے اور جسے اللہ نے اس کی کردار کے سبب گمراہی میں پھینک دیا ہے تو پھر اس کے بعد اسے ہرگز کو ہدایت دکھانے والا مددگار نہیں مل سکتا ہے جب تک کوئی اس دین الہی کا اقرار نہ کرے نہ دنیا میں اس کا کوئی عمل مقبول ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی بدلہ یا معافظہ اس سے قبول کیا جائے گا تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس سے مرتد ہو گئے ہیں تو انہیں یہ جسارت اس لی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے متعلق غلط اندازہ قائم کر لیا ہے اور اس کے طریقے کار سے وہ واقف نہیں ہے انہوں نے شیطان کی دھوکہ دہی کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُولِ آدَمَا فَسَجَدُوِ اللَّهِ بِلِي سَكَانَا مِنَ الْجِنِّ فَسَقَا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِزُونَهُ وَزُرِّيَّتٌ اَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُفْ دِئْسَ لِلْظَالِمِينَ بَدَلَا یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو کہ ایک جن تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی تو اب کیا آپ اسے اور اس کی جماعت کو میرے سوا اپنا مددگار بناتے حالانکہ وہ آپ کے دشمن ہیں راہ راست سے ہٹنے والوں کو یہ بہت برا بدلہ ملا ہے مزید فرماتا ہے بے شک شیطان آپ لوگوں کا دشمن ہے تو آپ بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھی ہے وہ اس لیے وہ تو اس لیے اپنے گروہ کو جانب دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ جہنم میں جائیں تب یہ دیکھئے کہ یہ اصل پورا قرآن کا ہی میسیج ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں لکھا تو یہ کرتے ہوئے پھر مزید انہوں نے یہ ایک ڈیٹیل میں یہ پھر ارشاد فرما دیا میں آپ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے خبردار رہیے تو یہ فرمایا کہ میں نے وہاں فلان شخص کو مہاجرین انصار اور اولین پیروکاروں کی جماعت کے ساتھ آپ کو بھیجایا اور انہیں حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اللہ کا پیغام آپ تک نہ پہنچا دیں نہ کسی سے جنگ کریں اور نہ کسی کو قتل کریں لہٰذا جو اس دعوت کو قبول کر کے اس کا اقرار کر لے اپنے موجودہ طرز عمل سے باز آ جائے اور عمل صالح کرنے لگے اس کے اقرار اور عمل کو قبول کر کے اس شخص کی مدد کی جائے جو اس پیغام کو مسترد کر دے اس کے متعلق میں نے حکم دیا ہے کہ محض اس انکار کی وجہ سے اس سے جنگ کی جائے اور پھر جو قابو میں آ جائے اس کے ساتھ ذرا بھی رحم نہ کیا جائے انہیں جلا دیا جائے اور عبرتناک طریقے سے اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے اہل و ایال کو قیدی بنا لیا جائے اسلام کے سوا کسی بات کو ان سے قبول نہ کیا جائے گا جو اسلام کی پیروی اختیار کرے اور وہ اس کے لئے بہتر ہے جو اس سے انکار کرے تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کئی نہیں جا سکتا ہے میں نے اپنے قاسد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس خط کو ہر مجمع میں پڑھ کر سنا دیں ہمارا شعار ازان ہے لہذا جب مسلمان ازان دیں اور مرتدین بھی ازان دیں تو خموشی اختیار کی جائے اگر وہ ازان نہ دیں تو فوراً اس کی خبر کی جائے اور ازان دینے کے بعد بھی ان سے دریافت کیا جائے کہ وہ کس نقطہ نظر پر ہیں اگر وہ اسلام سے انکار کریں تو فوراً ان سے جنگ شروع کر دی جائے اگر وہ اسلام کا اقرار کر لیں تو ان کے بیان کو قبول کر کے اس پر اسلام کی ذمہ داری آیت کی جائے حجب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا یہ ان پہ ایک مذہبی جبر کے طور پہ انہوں نے کیے جنگ کا ایک پورا خط لکھے جس میں دعوت بھی کر دی اور پھر کہا کہ ہنجی جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا پھر یہ ریزلٹ ہوگا تو جناب اس میں یہ میں ارز کروں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کوئی اجاد نہیں کیا بلکہ اس ٹائم میں خود قرآن پاک میں کیے عربوں کے لئے یہ حکم آگیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں جزا ملے گی اور جو نہیں مانیں گے تو ان کو اسی میں قتل کر دیا جائے گا یہ دیکھیں اب سورہ توبہ کے اندر یہ آیت نمبر 5 to 6 بلکہ اب شروع سے ہی 1 to 31 تاکہ آپ پورے کو پڑھ بلکہ پوری سورہ توبہ کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پوری ایک یہ exact situation آ جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول آتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اسی دنیا میں انہیں جزا اور صدا کو اسی دنیا میں کرتے تاکہ دوسری اور قوموں کو ایک پورا سیمپل کے طور پر مل جائے کہ ہم سب کا آخرت میں یہ ریزلٹ ہونا تو وہ ایک exact result اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے تو مشرقین کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا فَاِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُوا وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ وَاقْعُدُوهُ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَقَلُّوا السَّبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ قَلَامَ اللَّهِ ثُمَّا أَبْلِغْهُ مَأْمَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو آپ لوگ اہلِ عرب کے ان مشرقین کو جہاں پائیں قتل کر دیجئے انہیں پکڑیے گھیریے اور ان کے لئے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھئے پھر اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کر لیں اور زکاة دے دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے کہ یقین اللہ غفور ورحیم ہے اگر مشرقین میں کوئی امان طلب کرے تو اسے اس وقت تک امان دے دیجئے کہ جب تک وہ اللہ کا کلام سن نہ لے پھر اسے اس کے محفوظ جگہ تک پہنچا دیجئے یہ رعایت اس لئے کہ یہ لاعلم قوم ہے تو ابھی دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ٹائم میں یہ حکم آ گیا تھا تو لیکن پریکٹیکلی اس لئے کوئی قتل کا معاملہ نہیں ہوا کہ مجورٹی خود امان لے آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ٹائم اس کے بعد تھا تو آپ نے پھر ان کے ہر قبیلے کے لوگ آ کے ان کو پوری ڈیٹیل سے قرآن پاک پڑھاتے رہے بتاتے رہے اور کہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکمات پہ یہ عمل ایسے کرنا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی رخصتی ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو پھر تو یہ معاملہ ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے سب نے نہیں کیا بلکہ کچھ عرب قبائل نے اس کا دوبارہ انکار کیا تو تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کی بیسز میں بقاعدہ ایک ایکشن کیا کہ ان کو بقاعدہ ان کو ہر ہر علاقے میں ان کو گھیرا اور پھر ان کو یہی کہا کہ اگر آپ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر صرف دو ہی کام رکھیں ایک آپ نماز قائم کر لیں نماز پڑھنی شروع کر دیں اور زکاة اللہ تعالیٰ کی حکم پہ وہ دیں تاکہ وہ غریبوں کی خدمت ہو سکے تو بس یہ کر لیں تو that's it آپ کا کام ختم پھر آپ جانے اور اللہ جانے اور اگر اس کا انکار کریں گے تو پھر آپ سے جنگ ہوگی اور پھر اگر کوئی پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آنا چاہے تو most welcome آئیں اور پورا explain کیا انہوں نے اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک اصل ایکشن تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں یہ ہونا تھا لیکن چونکہ وہ بظاہر تو ایمان لا چکے تھے تو اس لیے ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا لیکن اب جب انہوں نے واقعی ایک اعلان بھی کیا اور پھر اعلان جنگ بھی ان لوگوں نے کر لیا تو تب پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکشن پورے عرب میں کیا تھا تب اس کا result کیا ہوا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اس میں دعوت کے لیے کن کن لوگوں نے کیا کہ اس میں ایک ایگزیمپل کے طور پر دعوتی تحریک کے لیے عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد حاتم تائی بہت مشہور تھیک بزرگ اور وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوتے تھے تو انہی کے بیٹے تھے عدی رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے تو ان کی رسپونسیبیلیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ دی کہ آپ ان ان قبیلوں میں جہاں آپ کا پالک ہے تو ان پر پورا میسج پہنچا دیں اب یہ دیکھیں بنو تے بنو جدیلہ بنو عامر بنو سلیم بنو حوازن ان سب تک کیا اور بغیر جنگ کے سارے پھر دوبارہ ایمان لائے تھے اچھا اب یہ قبائل کہاں پر تھے تو یہ آلموسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سہودی عرب کا جو کیپٹل ریاض ہے تو اس کے آس پاس کے مختلف ایریاز میں ان سب میں تھے دی اللہ تعالیٰ نے یہ میسج وہاں پہنچایا دوسرے طرف مشرقی عرب یہ وہ ہے کہ جہاں پہ آج کل خبر اور اس کے آس پاس اور بہت سے چھوٹے شہر آج کل بھی ہیں تو وہاں پہ قبیلے تھے قبیلہ بن القیس میں اس کے لئے جارود بن المعلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی دعوت تھی تو انہوں نے کیا تو وہاں پہ بھی میجارٹی دوبارہ ایمان لیا شمالی عرب میں عرب معاملہ ایسے ہوا ہے اب یہ دیکھئے کہ ایک شمالی عرب میں یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب طلیحہ بن خویلت نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو اس میں رسپونسیبیلیٹی دی گئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تو وہ ایک پورا ایک لشکر لے کے ان کے پاس گئے طلیحہ سے بات چیت کی نیگوسیشن کی اور ابو بکر سے دی کر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اور قرآن مجید کا پورا میسج پہنچایا لیکن ان صاحب نے انکار کیا اور پھر جنگ ہوئی تو ان کی جنگ کی میجورٹی اس میں مارے گئے لیکن طلیحہ خود پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور یہ خود اپنی نبوت کے دعویٰ کو انہوں نے مالیا کہ بھی میں نے جھوٹ بولا تھا اور چھوڑ دیئے معاملات کو اور پھر تو یہ ہوا کہ یہی طلیحہ بڑے اچھے جنگجو آدمی تھے اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ یہ دوبارہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خود حصے میں آگئے اور پھر اس کے بعد اگلی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر ایک بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا یہ ایک اسپیشلی رومن ایمپائر میں بھی اور عراق میں بھی انہوں نے بڑی سٹیٹا کام کیا تو یہ برحال ایمان لے آئے تھے اچھا جارڈن کے اندر ایک نبوت کا دعویٰ ایک صاحب لقلیت بن مالک نے کیا تھا تو اب جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ رسپونسیبیلٹی ملی تو یہ تھے خزائفہ عرفجہ اور اکرمہ بن عوی جہد رضی اللہ عنہ یہ تینوں گئے اور ایک پورا لے کے انہوں نے جارڈن میں ان لوگوں پہ کیا یہ نہیں مانے تو برحال جنگ ہوئی اور جنگ میں یہ سارے بھی مارے گئے تھے ہاتھ جو بچ گئے تھے تو وہ کہہ دی رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ایمان لے اچھا آپ یہ دیکھئے کہ یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ کون تھے یہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے ایسی شاندار زبرز طریقے سے جارڈن میں یہ ایک جنگ بھی کر لیں اچھا آپ کے ذہن میں وہی ہوگا کہ یہ جنگوں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی تو اس کو میں پچھلے لیکچرز میں ارز کر چکا تھا کہ اس سمانے میں ہر سرداروں نے اور بادشاہوں نے یہ تیہ کیا ہوا تھا جو ان کا مذہب ہے سارے عوام ان کے مطابق عمل کریں اور نہیں کریں گے تو ان کو قتل کر دیتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ ایکشن دیا تھا کہ ان کی سپر پاورز کو ختم کر دیا جائے اور اس کے مطابق این ہر آدمی ازادی سے جس طرح چاہے جس دین کو بھی چاہے وہ مانے اور پھر وہ جانے اور اللہ تعالی جانے تو یہ معاملہ تھا تو اس لئے کہ یہ دونوں سپر پاورز رومن امپائر کو اس لئے بلکل ختم کر دیا اور پھر اس طرح عرب کے اندر بھی ان لوگوں کو بھی کر دیا گیا تاکہ پورا امن اور سکون آ جائے اب جو آدمی بھی چاہیں تو اللہ تعالی کی قرآن کو پہ وہ عمل کریں مانیں نہ مانیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے ان کی اپنی سیلیکشن رہے اچھا اب اس میں اب مزید ایویڈنس میں آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور خطوی بھیجا تھا جس میں ایک پورا میسج اس طرح کیا گیا اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے یہ وہی بات ہے جو پچھلے خط میں آپ کے لیٹر کے اندر لکھا ہوا تھا تو وہی بات ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے تاکہ اپنا حصہ اس سے حاصل کر سکیں اور اللہ کے اس پیغام سے مستفید ہو سکیں جو آپ کے نبی لاہے اللہ کے ہدایت پر گامزن رہیے اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیے جس سے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے اور جس سے اللہ معاف نہ فرمائے وہ سخت مصیبت میں مقتلع ہے جس کی مدد اللہ نہ کرے وہ زلیل اور ناکام ہو جاتا ہے جس سے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی راہ راست پر گامزن ہو گیا اور جس سے اللہ نے گمراہ کیا وہ بالکل ہی راست بھٹکیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے جس سے اللہ نے اس کے کردار کی سبب ہدایت دی وہ واقعی کامیاب ہوا اور جس سے اللہ نے اس کے کردار کی سبب گمراہی میں پھینک دیا تو پھر اس کے بعد اسے ہرگز کو ہدایت دکھانے والا مددگار نہیں مل سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں میسیج اس لیے کہ جو آدمی ہدایت لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتے ہیں اور جو خود جان بوچ کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار ہی کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جانا ہی نہ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے جاؤ بھی پھر تم گمراہی میرا ہو جو بھی تمہارا ریزلٹ ہونا ہے تو یہ وہی خط کا یہ حصہ ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ اب جب رومن اور پرشن ایمپائر کی جنگوں میں بھی کیسے دعوت پہنچے ہمارا تو فوکس دعوت کا نہ جنگ کا نہیں تو اس کے لیے کچھ ایویڈنس کے طور پر میں ارز کرتا ہوں یہ خاص طور پر جنگیں یرموک ہوئی تھی یہ بھی پورا ایریا جو ہے آج کل یہ بالکل جارڈن اور سیریہ کے بارڈر کے آس پاس کا ایریا ہے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی تو جنگ سے پہلے ہی جب نگوسیشن کا معاملہ ہوا تو ایک کرسچن جنرل جارج جارج ان کا نام تھا تو وہ صاحب آئے اور مسلمانوں کے جو لشکر ہے اس کے ہٹے خالد بن ولید رضی اللہ تو دونوں پہلے نگوسیشن کے لیے آئے اور دونوں گھوڑے پہ چلتے چلتے آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پاس پہنچے اور گفتگو ہوئی ہے تو یہ گفتگو بڑی دلچسپ ہے تو اب آپ دیکھئے گا کہ اس گفتگو جو ابھی جنگ نہیں ہوئی اور اس میں نگوسیشن کا معاملہ بھی چل رہا ہے تو اس میں کیا گفتگو ہوئی تھی تو جارج نے یہ پوچھا کہ خالد سچ کیجئے گا جھوٹ نہ بولیے گا کیونکہ شریف انسان جھوٹا نہیں ہوتا نہ ہی مجھے دھوکہ دیجئے گا کیونکہ کریم و نفس انسان ایسے شخص کو دھوکہ نہیں دیتا جو خدا کا واسطہ دے کر آتا ہے کیا اللہ نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ جس قوم پر اسے کھینچتے ہیں تو وہ شکستی پاتی ہیں تو خالد رضی طرح کہا کہ نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تلوار قرار دیا تھا تو وہی یہ پورا میسج پہنچ گیا تھا رومن ایمپائر میں اور وہاں کے اب یہ ملٹری کو بھی پہنچ گئی تھی تو انہوں نے یہ پوچھا جورج نے تو خالد نے کہا کہ نہیں بھی میں تو کوئی تلوار نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کتنی سچ بات وہ کر رہے جورج نے کہا جو پھر آپ کا لقب سیف اللہ کیوں ہے سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار تو خالد نے پھر ڈیٹیل بتائی کہ اللہ نے ہمارے درمیان اپنے نبی کو مبوس کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دیئے پہلے تو ہم میں سے کسی نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان سے دور دور رہے کچھ عرصے بعد بعض لوگوں کو ان کی تصدیق کی اور ان کے پیروکار بن گئے اور بعض ان سے دور رہے اور انہیں جھٹلاتے رہے میں بھی نہیں لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انہیں جھٹلایا تھا اور ان سے جنگ تک کی تھی میں نے مگر پھر اللہ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ہدایت دے دی ہم نے ان کی پیروی کی پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے مشرقین پر کھینچا ہے آپ نے میرے لئے نصرت کی دعا فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ میں صحف اللہ کی لقب سے مشہور ہوں اور مشرقین کے لئے سب سے زیادہ سخت مسلمان ہوں تو پوری ڈیٹیل انہوں نے بتا دی کہ جی دیکھیں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ایراتہ جنگ بھی کی تھی لیکن جب ادایت آ گئی تو پھر اب یہ ظاہر ہے کہ بہت اچھی ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی تو ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اللہ کی تلوار قرار دیا تو پھر جوج نے کہا بے شک آپ مجھ سے سچ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ مجھے کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ گواہی دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ اقرار کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ اللہ کی جانب سے کہ جو قرآن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے تو جورج نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کی اس بات کو نہ ماننا چاہے تو خالد نے کہا کہ پھر آپ یہ جذیہ دے دیجئے تو اس کی جان و مال کی حفاظت ہم کریں گے یعنی آپ سرنڈر کر لیجئے تو بس that's it ہم آپ کی جان مال کو ہم security ہم کریں گے جورج نے کہا کہ اگر کوئی جذیہ بھی نہ دے تو خالد نے کہا کہ اس کے لئے پھر ہمیں اعلان جنگ کریں گے اور ان کے بعد ان سے لڑیں گے کہ بھی ہمیں پورا پلان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو بھی یہ میرا کام پھر ہم یہ کریں گے جورج نے کہا کہ اچھا جو لوگ جو شخص آپ کو اس دعوت کو آج قبول کر لے تو اس کا درجہ کیا ہوگا کیا status ہوگا اس کا تو خالد رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہم پر جو احکام آئیت کی ہیں اس کے لحاظ سے آلہ ادنہ اول آخر سب برابر ہے کہ تمام مسلمان برابر ہیں کوئی آپ کا اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا جورج بڑے امپرس ہوئے اچھا خالد جو شخص آپ آج آپ کی دین میں داخل ہوتا ہے کیا اس سے وہی اجورہ سواب ملے گا جو آپ کو ملے گا خالد رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہاں جی بلکہ شاید ہم سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا جورج نے کہا وہ آپ کے برابر کیسے ہو سکتا اللہ کہ آپ اس سے پہلے ایمان لائے چکے خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہوئے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیعت کی تھی جبکہ وہ ہم میں بقید حیات تھے آسمان سے آپ پر وہی نازل ہوتی تھی آپ ہم کو سابقہ کتب کی خبریں سناتے تھے اور اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے ہماری طرف جس شخص نے یہ چیزیں دیکھی اور سنی ہیں اس کا تو فرض ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے آپ کی بیعت کرے لیکن آپ لوگوں نے تو وہ موجزات اور خدائی ثبوت کہاں دیکھی ہوں گے کہ جن کو جن کا ہمیں موقع ملا ہے اس لئے آپ لوگوں میں سے جو شخص سچائی اور خلوص نیت سے اس دین پر داخل ہوگا تو وہ ہم سے بہتر عجر کا مستحق ہوگا جورج نے کہا کہ خالد قسم کھا کر کہیے کہ آپ نے مجھ سے جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہے آپ تو مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں کیا اور نہ ہی مجھے محض میرا دل خوش کی ہے خالد رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مجھے آپ کا اور آپ میں سے کسی کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں اللہ گواہے کہ میں آپ کے سوالات کا جواب ٹھیک سچ کے ساتھ دے رہا ہوں تو اب جورج نے کہا کہ میں آپ کی سچائی کو تسلیم کرتا ہوں اس کے بعد جورج نے اپنی دھال کو پلٹ دیا اور خالد رضی اللہ کے ساتھ مسلم لشکر میں آگئے تو ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیجئے تو خالد رضی اللہ عنہ جورج کو اپنے ہمرا خیمے میں لے آیا اور ان کے اوپر مشکیزہ انڈیل کر ان کو غسل کروایا اور پھر ان کو جورج نے دو رکعت نماز پڑھی تو اس طرح سے پورا وہ ایمان لائے تھے جورج یہ دیکھیں تبری یہ کونسی بک ہے یہ تقریباً کافی عرصے بعد ایک ہسٹورین نے یہ بک لکھی اور انہوں نے یہ کیا کہ اس سے پہلے جتنی ہسٹری آ رہی تھی تو وہ لوگوں کی گفتگو کیسے تھی تو انہوں نے پورا ریکارڈ کر لیا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز تو میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بات صحیح ہے ریلائبل ہے اور جن لوگوں نے محس پروپیگنڈا کے طور پر جو باتیں کہیں ہیں تو وہ جھوٹی روایات بھی ہیں تو یہ بھی تبری کی بک میں ایسی ساری روایات انہوں نے کٹی کر لی تو اب یہ پوری اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی دعوت کیسے انہوں نے پھیلائی تھی تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا تھا تو یہ باپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ جو ایک مین جارج جو ہیں یہ کرسٹینز ملٹری کے بلکل ہیڈ اور بہت سینئر پوزیشن کے تھے تو وہ آئے تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی دعوت پہنچائی اور وہ ایمان لائے تھے اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ اب جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد ان کی مجورٹی پھر سرنڈر بھی ہو گئی اور تھوڑی سی ٹھیک ہے جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ سرنڈر بھی ہوتے چلے گئے اور خود اس کی پوری انفرمیشن خود رومن بادشاہ کو یہ معلوم طور انہوں نے ہی کہہ دیا تھا کہ بھی یہ کنفارم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ پوری یہ جو زمین جتنی میرے پاس ہے یہ ساری انہی کے پاس آ جائے اور وقت ہی آگئی تو اس لئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورا یہ سیریا فلسطین اور جارڈن اور پھر لبنان اس پورے کو وہ فتح کر چکے یہ رضی اللہ عنہ اب آپ یہ دیکھئے کہ اس سے ہم آگے چلتے ہیں ہماری تو بات چل رہی تھی نا دعوت کہ دعوت کیسے پھیلی تو خالد رضی رہنہ کے ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ ایسی گفتگوئی تیسی طرح اور صحابہ اکرام کی اور جو مختلف قبیلے کے اور یا مختلف کرسچن کے پوری ڈسکیشن ہوئی تھی تو اس طرح کیوں ہی ہوگی اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور روایات آپ پڑھ سکتے ہیں تبری میں تو وہ آپ کو ملے گی تو اب میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو سیریا اور فلسطین میں لوگ ایمان کیسے لائے تھے اور یہ کس نے لکھا ایک بہت بڑے ایک انگلینڈ کے بڑے سکولر انہوں نے ایک بک لکھی ہے تو یہ آپ خود گوگل سے انہیں کی بک کو سرچ کر لیں اس کے پیپر نمبر میں نے لکھ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترچمہ میں کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے کر لیتا ہوں آپ خود ان کی انگلیش میں ہی آپ پڑھ لیجئے گا کہ انہوں نے آرنلڈ جو ایک کرسین سکولر ہے تو انہوں نے کیسے اس کو بیان کیا اب یہ ہرکل کی بات کرتے ہیں اور ہرکل کون تھے یہ بادشاہ تھے رومن ایمپائر کے تو اس ہرکل نے عیسائی فرقوں میں جو احساس پیدا کیا تو وہ در حقیقت اس قدر طلق تھا کہ اس بات پر یقین کرنے کی وجہ بہت مضبوط ہے کہ رومن ایمپائر کی اورتھوڈاکس رایہ کی اکثریت بھی عربوں کے خیر خواہ دی وہ شہنشہ ہرکل کو گمراہ اور بدتی سمجھتے تھے اور انہیں اس بات کا خوف تھا کہ وہ اپنے منوثلیٹک نظریات کو اس پر مسلط کرنے کی تشدد کرے گا اس وجہ سے انہوں نے نئے مسلمان آقاؤں کو خوش دلی بلکہ گرم جوشی سے قبول کیا جنہوں نے ان سے مذہبی رواداری کا وعدہ کیا تھا یہ لوگ اپنی قومی ازادی بلکہ مذہبی وقار پر کمپرومائز کرنے پر اس وجہ سے تیار تھے کہ انہیں ہرکل کی سر پر لٹکتی تلوار سے نجات مل جائے اب یہ دیکھئے کہ یہ ارنل نے جو بتایا تو اس سے لگتا ہے کہ خود کرسٹینز کے بہت سے فرقے بن چکے تھے تو مجورٹی تو وہ ارثوڈاکس ہی تھے اور لیکن جو ہرکل جس فرقے کے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ سارے بلکل ان کے مطابقی ایک اس طرح سے چلیں تو اس لیے خود جو کرسٹینز تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی اس جو لشکر بھی آیا تو انہوں نے ان کی بلکہ ہیلپ کی تھی خسر انڈر بھی آسانی سے ہوتے چلے گئے اور مسئلے بھی ہوتے گئے اچھا آپ مزید دیکھیں آپ یہ ارنل مزید بیان کرتے ہیں مائیکل ڈا ایلڈر یہ ایک بڑے سکولر تھے جو کہ انتاقیہ میں یاکوبی فرقے کے پیٹر یارک تھے یعنی یہ ایک پادری تھے بہت بڑے اور یہ یاکوبی فرقہ تھا ایک یہ انتاقیہ کہا ہے یہ آج کل یہ بلکل لبنان کے لئے میں تو انہوں نے بارویں صدی کے نصف آخر میں یعنی اب سے ساتویں صدی میں عیسائی ہم مذہبوں کے فیصلے کی تائید کی ہے اور عرب فتوات میں خدای ہاتھ کو کار فرما قرار دیا ہے انہوں نے اس وقت لکھا ہے کہ جب عیسائی پانچ سو سال تک مسلمانوں کے اقتدار کے زیر سایہ رہ چکے تھے اور اب مسلمانوں کی وسط نظری کا تجربہ کر چکے تھے تو ہر کل کی ظلم و تشدد کا ذکر کر کے وہ لکھتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ اورنل نے بیان کیا ہے اور خود اس حب سے تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب سے آٹھ سو سال پرانے ایک کرسچن سکولر مائیکل انہوں نے یہ جو کیا تھا تو اسی کو وہ بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ وجہ تھی کہ خدا قہار جو کہ قادر متلق ہے اس نے فنا ہونے والے ہونے والوں کی سلطنت میں اپنی مرضی سے تبدیلی فرما دی اور جسے چاہا اسے دے دیا اور اس طرح سے رومیوں کی مکاری کو ختم کر کے کمزوریوں کو بلند کر دیا رومی جو اپنے اقتدار کے دوران ہمارے گرجاؤں اور خانقاؤں کو ظلمانہ طور پر لوٹ دے تھے اور ہم پر احم کیے بغیر ہمیں مارتے تھے اس کا خاتمہ جنوب کے علاقے سے بنی اسماعیل کے ہاتھوں بنی اسماعیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو صحابہ کرام تھے ان کے ہاتھوں ہوا جنہوں نے ہمیں رومیوں کے پنجے سے نجات دلائی اگرچہ سچ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا کیونکہ ہم سے کچھ کیتھولک گرجہ لے کر کلسی دانیوں ایک اور عیسائی فرقے کو دے دئیے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جن شہروں نے عربوں کی اطاعت قبول کی وہاں جو گرجہ جس فرقے کے پاس تھا انہوں نے اسی کے پاس رہنے دیا اس طرح اماسیہ اور حران کے عظیم چرچ ان کے پاس چلے گئے حالانکہ فی الحقیقت وہ گرجے ہمارے تھے جو کلسی دانیوں نے ہم سے چینے تھے بارحال ہمارے لیے یہ فائدہ کم نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں رومیوں کے ظلم و ستم مکاری قہر اور ظالمانہ جوش سے نجات تلا دی اور ہمیں پر امن حالات نصیب ہوئے جب مسلم افواج وادی اردن یعنی جارڈن میں پہنچے طابو عبیدہ رضی اللہ جن کو امین الامت رسول اللہ صلی اللہ نے امین الامت قرار دیا تھا کہ امت کے بہت ایک امین کے بالکل امانت کرنے والے یہ صاحب ہیں انہوں نے فحل کے مقام پر اپنا کیمپ قائم کیا اور شہر کے عیسائی بشندوں نے عربوں کو لکھا کہ مسلمانوں ہم آپ لوگوں کو بازن تینیوں کی نسبت پسند کرتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں لیکن آپ ہمارے لیے زیادہ وفادار اور رحم دیل ہیں اور ہم پر ظلم سے بچتے ہیں آپ کی حکومت ہمارے لیے ان رومیوں سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے گھروں اور سامان کو لوٹ لیتے ہیں تو اماسیہ شہر کے لوگوں نے اپنے دروازے ہر کل کے فوج کے لیے بند کر لیا تھے اور مسلمانوں کو کہا کہ وہ یونانی فوج کے ظلم اور تشدد کی نسبت ان مسلمانوں کی حکومت کو بہتر سمجھتے ہیں انہیں پہ امیجن کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو دعوت پہنچائی تھی اس میں ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ خود کرسچنز کو ان کو پوری آزادی دے دی کہ جناب جس فرقے پہ بھی آپ جیسے رہ رہے رہے آپ پہ کوئی آپ پر نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو زبردستی آپ کے مذہب سے کرے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا میسج پہنچایا جائے گا آگے آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی تو ذرا دیکھئے کہ یہ سٹائل تھا یہ خود آرنل نے اپنی ہسٹری جو ان کے اپنے کرسٹین سکولرز جو جو لکھے انہی کو انہوں نے بیان کیا تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دعوت ایسے پہنچی ہے پھر آرنل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ ہرکل نے ایک بڑی فوج تیار کی کہ وہ مسلمانوں کے حملہ اور افواج کو شام شام سے مراد کہ وہ یہ سیریا جارڈن فلسطین ان سب کا ایریا اس سے نکال باہر کریں تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنی توانائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا پڑا تاکہ وہ مقابلہ کرسکے طرف جنرل ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت شام میں موجود تمام مسلمانوں کے کو لکھا کہ وہ شہروں سے اکٹھا کیا جانے والا جزیہ انہیں واپس کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم یہ رقم آپ کو واپس کر رہے ہیں جو آپ سے لئی تھی کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک طاقتور فوج ہمارے مقابلے کے لئے آ رہی ہے ہمارا اور آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم اس جزیہ کے عوض آپ کے حفاظت کریں گے لیکن اب ہم اس قابل نہیں اس وجہ سے یہ جزیہ آپ کو واپس کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں فتح ملی تو ہم اس معاہدے کی پابندی پرانی شرائط کرنے کے لئے تیار ہوں گے اس حکم کے ساتھ سرکاری خزانے سے بڑی بڑی رقمیں واپس کی جانے لگیں تو عیسائی مسلمانوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رکھ کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ لوگوں کو دوبارہ ہم پر حکومت دے اور رومیوں کے مقابلے میں آپ کو فتح نصیب کرے اگر آپ کی جگہ رومی ہوتے تو کبھی ہمیں یہ رقم واپس نہ کرتے بلکہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی لے جاتے تو یہ دیکھی اورنل صاحب نے یہ جو کچھ لکھا ہے تو اس سے آپ امیجن کر سکتے کہ اب ابو عبیدہ رضی اللہ جو مین ہیڈ تھے پوری ملٹری کے تو جتنے شہر فتح ہو چکے تھے تو وہاں سے جذیہ لیا تھا اور جذیہ کیا تھا کہ یہ آپ غیر مسلموں سے اتنی رقم لیتے تھے اور اس کے عوض یہ کرتے تھے کہ بھی آپ کو کوئی جنگ نہیں کرنی کوئی بھی ہوگی تو شیکیورٹی ہم کریں گے تو اب یہ ایسا ٹائم آگیا تھا کہ ان کو کئی شہروں سے اپنی ملٹری کو نکالنا تھا تو ابو عبیدہ رضی اللہ نے یہی پورے تمام جنرلز کو یہ آرڈر دیا کہ جی آپ سب یہ پورا جذیہ ان کو واپس کر دیں تو پھر خود کرسٹین سب یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ کرے یہ دوبارہ واپس سے آ جائے تاکہ ہماری سیکیورٹی کریں یہ کیسے لوگ ہیں کہ واپس دے رہے ہیں اب اس سے آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے یہ ریزلٹ ہوا ہوگا اب جناب اس سے آگے چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ یوروشلم جب فتح ہوئی تو کیا ہوا تھا چاہے اس کا میں عرف کر دوں ہوا کیا تھا یوروشلم کہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے پورا یہ لشکر لے کے جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی پورے سب کو لے کے آئے تھے تو وہیں کے کرسٹین سکولرز نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ اگر اپنے خلیفہ کو آپ لے آئے نا تو ہم پھر سرنڈر کر دیتے ہیں کوئی جنگ نہیں ہوگی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے لکھا اس وقت خلیفہ آتے اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کہ جی آپ کہ یہ میسیج آیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی خدا آگئے اب جب خود آئے تو آتے آتے اب انتظار تظاہر اس میں مہینہ کا سفر تھا اب انتظار کر رہے تھے تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے کچھ آئے ویتے نگوسیشن کے لیے ڈسکس کر رہے تھے تو اپنے چرچ ایک پہاڑ کے اوپر تھا تو انہیں نظر آیا کہ جناب ایک کوئی اونٹ ایک چلا آرہا ہے اور دو آدمی ہیں ایک چلا آرہا ہے اور ایک اوپر بیٹھا وہاں انہوں نے کہا اب یہ کوئی نیا بندہ ہے یہ کون انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب کہتے ہیں اچھا وہ تو پہاڑ کے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ نہیں جی وہ تو چلا آرہے اور ان کے ملازم ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تو وہ اتنے امپریس ہوئے تھے اور وہ اتنے حیران ہوئے تھے کہ آپ کے خلیفہ ہمارے بادشاہوں کہ تو یہ حیثیت ہے تو آپ کے ایسے تو بہت حیران ہوئے تھے تو اب آپ دیکھئے اس کو دبری نے جو سچویشن بیان کی ہے وہ یہ تھی کہ ان کا اللہ کے اب انہوں نے آکے عمر عزیزت انہوں نے جا کے پھر کرسٹین کے سکولر سے جا کے ملے اور ایک پورا معایدہ ایک پورا ایک ایگریمنٹ کیا تو ایگریمنٹ یہ ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے عمر جو کہ مسلمانوں کے امیر ہیں انہوں نے اہلِ ایلیہ اہلِ ایلیہ اس زمانے میں یورشلیم کو کہتے تھے ہر اب لوگ کو ان کی جان اور مال کی امان دی ہے ان کے گرجہ سلیبیں بیمار تندرست اور تمام سرکوں کے لوگ امن میں رہیں گے ان کے گرجہوں میں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں رہے گا نہ وہ گرائے جائیں گے نہ کہ نہ ان کی امارت کی کوئی چیز توڑی جائے گی اور نہ ان کے سلیب اور مال کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا یہودیوں سے ان کے ساتھ کوئی ایلیہ میں نہیں رہے گا اہلِ ایلیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح جزیہ ادا کریں جیسے دوسرے شہروں کے لوگ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو وہاں سے نکال دیں جو کوئی وہاں سے نکلے گا اس کی جان اور مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے گی جب تک وہ اپنے ملک میں امن کی جگہ پر پہنچ جائے رومیوں میں سے جو کوئی یہاں رہنا پسند کرے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور اسے بھی اہلِ ایلیہ یعنی یرشلم کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا اہلِ ایلیہ میں سے جو کوئی رومیوں کے ساتھ اپنی جان و مال کے ساتھ جانا چاہیے جانا چاہے تو اپنی سلیبوں اور دوسری مذہبی چیزوں کو لے جانا چاہے تو ان کی جان مال اور زمان اور سمان کو اس وقت تک حفاظت کی جائے گی جب تک وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچنا جائے فلا شخص کی قتل سے پہلے جو زمیدار اور کسان ہیں انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تہلِ یرشلم کی طرح جزیہ ادا کریں اور جو چاہے وہ اہلِ روم کے ساتھ جا سکتا ہے اور جو چاہے وہ اپنے اہل و عیال کی طرح طرف لوٹ سکتا ہے ان کسانوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا جب تک ان کی فصل تیار نہ ہو جائے جو کچھ اس معاہدے میں لکھا گیا ہے اس کے لئے اللہ اس کے رسول خلفاء اور عام مسلمان ذمہ دار ہے بشرتے کہ یہ لوگ اپنا واجب ادا جزیہ ادا کریں اس کی گواہ یہ لوگ ہیں اب اس کے سائن کن لوگوں نے کیا ہے خالد بن ولید عمر بن آس عبدالرمان بن آف اور معاویہ بن عبی صفیات رضی اللہ ان سب نے سائن کیا تو امیجن کریں کہ اس طرح کا ایگریمنٹ اس زمانے میں لکھا گیا تو اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بینیفیٹ ان کو دیئے گیا اور جزیہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی بہت مینر سی رقم تھی یہ صرف اس چیز کے لیے کنفرم کہ جناب آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں اور اب آپ جنگ نہیں کریں گے تو بس اتنا ہی تھا اور ان کو مذہبی طور پر پوری آزادی یہ دی گئی تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ اب جب نگوزیشن کا ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت نماز کا ٹائم آیا تو عمر عدیل نے کہا کہ ابھی آپ ذرا مجھے جگہ دے میں نماز پڑھ لوں تو کرسٹنز نے کہا کہ جناب یہ ہمارا جو گرجہ ہے جو چرچ ہے یہ اللہ کی عبادت کیلئے آپ پڑھیں اس میں تو عمر عدیل نے کہا کہ بس بھی مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ کئی نسلوں بعد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ہمارے اتنے بڑے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تو آپ کے چرچ پہ کہ باہر کی جگہ جا کے انہوں نے پھر نماز پڑھی پھر آ کے پوری ڈسکشن جا کے اور یہ نگوسیشن کر کے ایگریمنٹ ایسے سائنگ کیا تو امیجن کریں کہ یہ آلت تھی اب یہ پورا ایویڈنس ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت کیسے پھیلی ہے کہ ایٹیٹیوٹ کیسا ہر ایک کو ازادی کتنی دی اور پھر میسج پہنچا ہے جس نے مانا مان لیا نہیں مانا نہ مانے اور اس کے لیے آپ اس وقت بھی جا کے ایویڈنس کے طور پہ آپ جارڈن چلے جائیں اب چاہیں تو یرشلم اگر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں لیبنان چلے جائیں اور وہاں کرسچنز بہت سے رہ رہے ہیں ان کے چرچ ابھی بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ان سے تو وہ آپ کو کنفرم کریں گا کہ جناب وہ زمانے کے یہ چرچ ابھی تک بنے ہوئے ٹھیک ہے ان لوگوں نے خود ہی اس کی کنسٹرکشن دوبارہ کر لی نئی کر لی آپ کو ملے گی لیکن جارڈن میں آپ کو ایسے چرچ بھی ملیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی عرصہ پہلے ہی کہ چرچ ابھی بھی موجود ہے یہ میں نے خود جا کے جارڈن میں جا کے دیکھا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے اور پھر بعد میں بھی بنتے گئے ہاں ٹھیک ہے کئی ایسی عبادی کہ جہاں کوئی چرچ ہے تو سب لوگ سب کے سب ہی اگر مسلمان مسلمانوں پہ ایمان لے آیا اور کر لیا تو پھر انہوں نے چرچ کو مسجد بنا لیا درس ہو کے لیکن جب تک وہ کرسچن رہے تو ان کی ویسے ہی آج تک وہ ان کے چرچ ابھی بھی موجود ہے سیم اسی طرح یہدیوں کے بھی جو جو بھی ان کی مسجدیں کہلیں یا ان کی جو عبادت جو بھی ہے وہ موجود ہے جہاں جہاں ان کے بات اچھا اب یہ جزیہ پہ بھی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ تھی یہی دیکھ لیں اور یہی پہ اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں باقی یا دعوت کی بات آگے ہم کریں گے کہ جزیہ یا آرنل نے بیان کیا ہے پوری ڈیٹیل سے کہ کتنا بڑا ٹیکس یہ جو جزیہ لیتے تھے کہ امیر لوگوں پر سالانہ چیکس فورٹی ایٹ درم اور متوسط طبقے میں فورٹی ٹوئنٹی فور درم اور غریب طبقے جیسے مزدور اور کاری گروں سے صرف بارہ درم سالانہ جزیہ آیت کیا گیا یہ ٹیکس بھی حسب ضرورت اشیاء جیسے موہشی سامان تجارت گھریلو سامان جیسے سونیوں تک کی شکل میں لیا گیا تاہم خنزیر شراب اور مردار کو قبول نہ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی خنزیر دے دے یا مردار تو وہ نہیں لیتے تھے کہ نہیں بھی یہ نہیں آپ کے ٹیکس پہ نہیں ہے یہ ٹیکس صرف ان مردوں پر نافذ کیا گیا جو مازور نہ ہو اور خواتین بچوں پر ٹیکس نہیں تھا ایسے غریب لوگ جو اپنی روزی کے لیے صدقات پر انحصار کرتے تھے یا بھوڑے غریب جو کام نہ رکھتے تھے ان پر ٹیکس سے مستثنہ تھے پھر اسی طرح اندھوں لنگڑوں پاگلوں اور لا علاج مریضوں کا بھی تھا کہ جن کے سوائے ان کے جن پر دولت مندوں دولت مندوں تو لے لیا ٹیکس ادروائز نہیں لیتے تھے یہی معاملہ پادریوں اور راہبوں کا تھا جو مذہبی لوگ تھے بشرتے کہ وہ عمراء کی چندوں پر انحصار کرتے تھے ہاں اگر وہ امیر ہوتے اور آرام دے زندگی بسر کرتے تو تب وہ جیزیہ دینا پڑتا تھا جیزیہ کے کلیکٹرز کو خاص طور پر ہدایت دی گئی تھی کہ وہ نرمی دکھائیں اور عدم ادائیگی کی صورت میں ہر طرح کی سختی اور جسمانی سزا سے پرہز کریں یعنی یہ بھی پابندی تھی کہ جو بھی کلیکٹرز یہ ٹیکس لینے کے لئے آئے تو وہ کوئی سختی نہیں کریں گے حسائیوں پر یہ ٹیکس اسلام قبول نہ کرنے کی صدا کے طور پر عائد نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ تمام غیر مسلم زمیوں پر زمی وہتے جو غیر مسلم تھے ان پر اس وجہ سے عائد کیا گیا تھا کہ ان کے مذہب کے سبب ان پر فوج میں خدمات انجام دینا ضروری نہ تھا اور ان کی حفاظت مسلم افواج کی ذمہ داری تھی جب ہیرہ کے لوگوں نے اتفاق کے رائے سے جزیہ کیا تو انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ مسلمان اور ان کے خلیفہ ہمیں ہر قسم کے ظالموں سے بچائیں گے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ایسا ہی معایدہ ہیرہ کے گرد و نوا کے دیگر شہروں کے بشندوں سے کیا گیا تو یہ دیکھئے کہ یہ ٹیکس تھا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اب ارنلڈ کی ان کی انگلیش میں بک ہے اسی کو پڑھ لیں آپ دیکھ لیں اگر ترجمہ میں نے اردو میں کیا اور غلط کیا تو آپ خود اس کو دیکھ سکتے اور یہ میں ارز کروں کہ مسلمانوں پر کوئی جزیہ نہیں تھا ان پر ٹیکس تھا وہ ٹیکس کتنا تھا جتنی بھی ان کے پاس جو کچھ بھی ٹین تاؤزنڈ کیش ہے تو اس سے صرف ٹونڈڈ فیفٹی دینار انہوں نے دینے زکاة تو یہ مسلمانوں کا تھا لیکن غیر مسلموں کے لیے آپ امیجن کریں کہ صرف ٹوٹی ایٹ ٹوٹی فور یا ٹویلز بسیت نہیں تھا اور اگر اس قابل بھی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں تو جانب یہ تھا تو اس سے ایٹیٹیوٹ سے آپ خود دیکھ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ پھر مزید کیا کیا اس میں واقعات ہوئے اور مختلف ایریاز میں کیسے دعوت پھیلتی چلی گئی اس کا ریزلٹ کیا ہوا اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے اور آپ کے ذہن میں ابھی جو questions ہیں وہ آپ questions آپ پوچھ سکتے تو پھر انشاءاللہ اس میں ہم اگلے لیکچر میں آپ مزید دیکھیں گے کہ دعوت میں کیا attitude رکھا گیا اور کیا اس کا ریزلٹ ہوا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اور کچھ اور ملکوں میں بھی ہم دیکھیں گے جزا اللہ خیر وحسن الجزا